اس وقت دیش میں سب سے زیادہ چرچہ یوپی، یوگی اور وہاں کی راجنیتی میں مچی ہلچل کو لے کر ہو رہی ہے یوپی کو لے کر بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں یوگی عادتنات کو لے کر کافی کچھ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ تو یہ نیرٹیب پچھلے کافی دن سے پھیلا رہے ہیں کہ بھائی یوگی عادتنات کی کرسی خطرے میں بی جے پی میں بہت کچھ گڑ بڑ چل رہا ہے لیکن ان ساری باتوں کی پرواہ کیے بنا یوگی عادتنات ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں جس سے پردیش میں سرکار اور سنگٹھن دونوں مضبور یوپی میں بی جے پی کی ہار پر جو منتھن ہوا جو فیڈبیک ملا اس کے آدار پر یوگی عادتنات سخت فیصلے بھی لے رہے ہیں جہاں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جہاں جنتہ کو راحت دینے کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھئے اتر پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں یوگی عادتنات نے لوگوں کو راحت دینے والے دو بڑے فیصلے کر دیے پہلا فیصلہ یوگی عادتنات کی سرکار نے یہ کیا کہ سرکاری ٹیچروں کو فلال ڈیجٹل اٹینڈنس نہیں لگانی ہوگی اس پر دو مہینے کے لیے روک لگا دی گئی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پاٹشالہ میں یہ مدہ اٹھایا تھا کہ ٹیچرز ڈیجٹل اٹینڈنس سے نہیں بھاگ رہے وہ ایپ سے ہونے والی پریشانی سے پریشان ہے اور یوگی عادتنات سرکار کو یہ سننا چاہیے اور پاٹشالہ میں اس خبر کو دکھانے کے بعد اب خبر یہ آئی ہے کہ یوگی عادتنات سرکار نے اس پر دو مہینے کے لیے روک لگا دی کئی دنوں سے ٹیچر ڈیجٹل اٹینڈنس کا جو ویروت کر رہے تھے اس ویروت کو سن لیا مکھی منتری نے اب ڈیجٹل اٹینڈنس روکنے کے یوگی سرکار کے اس فیصلے سے قریب چھ لاکھ نو ہزار شکشکوں کو فلحال کے لیے راحت مل گئی ہے دوسرا فیصلہ لکناؤں میں بلڈوزر ایکشن کو لے کر ہے یوگی سرکار نے بھروسہ دیا ہے کہ پنت نگر، عبرار نگر، رحیم نگر اور اندرپرست نگر میں جن گھروں پر لال نشان لگائے گئے تھے وہاں بلڈوزر نہیں چلایا جائے گا ان علاقوں میں قریب دس ہزار مکان ہے اور ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ جو رہ رہے ہیں انہیں بڑی راحت ملی ہے یعنی یوگی آدھتنات کے ان دونوں فیصلوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے بھئی ایک تو صاف میسیج ہے پبلک پریشان ہے تو مکی منتری ریاکٹ کر رہے ہیں دوسرا یوگی کے ویرودی محل بنا رہا ہے کہ یوگی سرکار کو دیکھیں جھکنا پڑ گیا یوگی آدھتنات کو یو ٹرن لینا پڑ گیا ارے بھئی پبلک بولی سنیں اس میں کیا ہے سرکاریں حسین چلتی ہیں یوگی جنتہ کے ویرود اور بپکش کے دباو میں آگئی یہ محل بنایا جا رہا ہے یوگی کے بلڈوزر موڈل کی ہوا نکل گئی یہ تک کہا جا رہا ہے یوگی بیک فوٹ پر آگئے لیکن یوگی کا بلڈوزر کیا چلنا بند ہو جائے گا اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا حالانکہ یوگی آدھتنات تو خود کہہ چکے ہیں کہ کسی کو بیک فوٹ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب یوگی آدھتنات بیک فوٹ پر نہیں ہے تو ان کا بلڈوزر بیک فوٹ پر کیسے آ جائے گا بوس دراصل آپ دیکھئے یو پی کے مین پوری میں بھو مافیاوں کے خلاف یوگی کا بلڈوزر گرج رہا ہے جو عام پبلک ہے اس کو راحت دی گئی ہے مافیا کو کوئی راحت نہیں ہے بلڈوزر ویسے ہی چل رہا ہے بوس اس کی تصویریں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا دوسری طرف یوگی آدھتنات نے برشتہ چار کے خلاف بڑا ایکشن لیا ہے علی گڑھ میں آئی ایس افسر کو سسپنڈ کر دیا ہے یعنی میسیج کلیر ہے کہ بھو مافیاوں کے خلاف نہ تو بلڈوزر پر بریک لگے گی اور نہ ہی برشتہ چار کے خلاف یوگی نرم پڑے دراصل یو پی میں لوگ سبا چناف کے بعد مکہ منتری یوگی آدھتنات کو بھی اس میں کیا بڑی بات ہو گئی مکہ منتری سن رہے ہیں یہ اچھی بات ہے ایک فیڈ بیک راج میں بے لگام افسر شاہی کو لے کر بھی مل رہا تھا جس کی لگام یوگی آدھتنات کس رہے اور یہ میسیج دے رہے ہیں کہ وہ اپنی سرکار کی وجہ سے یو پی بی جے پی کو بیک فوڈ پر نہیں آنے دیں گے اور پبلک کو پریشانی نہیں ہونے دیں گے جو میں نے آپ سے پادشالہ میں کہا تھا کہ بھائی سرکاریں بنتی کارکڑتاؤں اور لوگوں کی وجہ سے ہیں چلاتے بھلے ادھکاری اور افسر ہوں گے تو سب کچھ ادھکاری اور افسر پر چھوڑ دیجئے گا تو پبلک تو ترست ہوئی جائے گی اور اب یہ بات شاید یو پی کی سرکار کو محسوس ہو رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کمیاں ہیں ان پر یوگی آدھتنات پردہ ڈال رہے ہیں بلکہ جو کمی دکھ رہی ہے اس کو دور کر رہے ہیں یہی تو ایک پرشاستک کی ذمہ داری اور بھومی کا ہونی چاہیے کہ گلتی دکھی کمی دکھی فیڈبیک ملا اثر نظر آیا تو اس پر کام کیا جیسے لکھناو کا بلڈوزر ایکشن کا کیس دیکھی یہاں ککریل ندی کے کنارے پر جو عتی کرمن ہے اسے ہٹانے کا کام چل رہا ہے یہ سب سپریم کورٹ کے آدیش کے آدھار پر ہو رہا ہے ککریل ندی کے آس پاس اکبر نگر پر بلڈوزر ایکشن ہو چکا ہے اگلے فیز میں پنت نگر عبرار نگر رحیم نگر اور اندرپرست نگر کی باری تھی لیکن کئی دنوں سے یہاں رہ رہے لوگ اس ایکشن کے خلاف پردرشن کر رہے تھے دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے پاس لیگل ڈاکیومنٹ ہے اور ان کا گھر عوید کیسے ہو سکتا اگر لیگل ڈاکیومنٹ ہے آج یوگی آدھتنات نے ان علاقوں میں رہ رہے لوگوں کے ایک دل سے ملاقات کی انہوں نے اپنی پریشانی مکہ منتری کے سامنے رکھی جس کے بعد یوگی آدھتنات نے ان علاقوں پر بلڈوزر ایکشن روک دیا یوگی آدھتنات کا یہ فیصلہ آتے ہیں اس علاقے میں رہنے والے ہزاروں لوگ خوشی سے جھوم اٹھے سی ایم یوگی کی جیکار کے نعرے لگ گئے موڈی یوگی کے نعرے لگنے لگے ڈول نگاڑے بجنے لگے مٹھائیاں بٹنے لگی ایک بار دیکھئے لکھناوں میں کیا محول بن گیا اس وقت ہم پنت نگر میں ہیں اور دیکھئے کیسے خوشیاں ان کے چہروں پر دکھائی دے رہی ہے کل تک جو ہے اس دکھ میں تھے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے اب خوشی ہو رہی ہے بلکل خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں جب ہم دو دن پہلے آپ سے ملاقات کی تھے دکھی تھی بہت زیادہ پریشان تھی بہت زیادہ دکھی تھے اب جس کا گھر جائے گا تو وہ تو دکھی ہو گئی بھائی آج ہی یوگی سرکان نے موڈی سرکان نے ہم کو دھونی خوشی دیئے ہم سب چاہیں گے ملنا یوگی جی سے ملنا چاہیں گے یوگی جی کے بہت بہت دھنیاباد کوٹی کوٹی برنام ان کو ہم لوگ کا گھر دے اب رانگر سے آئیں ہیں اب رانگر سے آئیں یوگی جی جی کا بہت بہت ہم شکر دے کرنا چاہتے ہیں بہت بہت دھنیاباد انہیں دینا چاہتے ہیں انہوں نے ہماری پکار سنی ہے مغیر موت مر گئے تھے مگر آج لاک لاک سوپر ہے یوگی جی کا دکھائیں تشبیریں کیسے جو ہے وہ جوش منا رہے ہیں لوگ میں جو یہ بیٹیا پڑھاؤ بیٹیوں بچاؤ کا نعرہ آج جند آباد ہو چکا ہے اور آج بیٹیا بہت خوش ہے بھائی اور میں چاہتے ہوں ایک پہ میں یوگی جی سے ملیوں نعرہ ملا بہی ہے نئی جندگی سب کو ملی دھنیواد یوگی جی کا ایسی سب کو جندگی نئی دیتے رہے اب بتائیے جو لوگ یہ محول بنا رہے تھے کہ یوگی آدھتینات کمزور پڑ رہے ہیں پبلک میں ان کا جو پربھاب تھا وہ کم ہو رہا ہے وہاں تو مودی یوگی کے نعرے لگ رہے ہیں پبلک خوش ہو رہی ہے ان لوگوں کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کیونکہ یوگی آدھتینات نے ایک جھٹکے میں ان کے آنسوں کو خوشی میں بتا دیا اور اس بیڑ میں کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان بھی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ آج ان کے لئے دیوالی ہے کوئی کہہ رہا ہے ان کے لئے اید ہے یعنی ہندو ہو یا مسلم یا کسی اور دھرم کا وقتی سب کو ایک ساتھ راہت دے دی گئی اور اس میں بھی بھی بھیدباب نہیں ہوا لکھناؤ کے پنت نگر اندپرست نگر رحیم نگر کے لوگوں نے اب یوگی ہے تو یقین ہے جیسے نعرے لگانے کی شروعات کر دی مہلائیں کہہ رہی ہیں کہ جب تک یو پی پر بابا کی چھاؤں ہے تو دور ہر زخم اور گھاؤں ہے آج تک آج تب ان علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنی فریاد لے کر سی ایم یوگی کے پاس پہنچے تھے تو انہیں بھی شاید یقین نہیں ہوگا کہ یوگی ایک جھٹکے میں ان کی سمسیا کو اس طرح دور کر دیں ایک بار دیکھئے بلڈوزر ایکشن رکھنے کے بعد وہاں لوگ کیسے یوگی یوگی کر رہے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یوگی آدھتنات کیا اس فیصلے سے بیک فوٹ پر آ گئے ہیں یا یوگی کا جو ایکشن تھا وہ ہوتا رہے گا وہ بھی بتاؤں یوگی جی زندہ بات ہف شف دنیے بولنے کے لیے بہت خوبص ہے بہت خوبص ہے ہمارا گھر بچ گیا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہے میں یوگی جی کا ہاتھ جوڑ کے دھنیبات کرنا چاہوں گی کہ ہمارا گھر بچ گیا ہم لوگوں کی بات وہ سب کچھ ہمارے فیور میں کیے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی گھر ہے اگر رجسٹری ہے تو وہ نہیں ہٹائیں بلکل بلکل بہت خوش ہوں پبلک جبردست خوش ہے اب جو وپاکش میں بیٹھے تھے وہ شاید خوش نہیں ہوں گے لیکن پبلک خوش ہے یہی دیش میں لوگتنطر میں ضروری ہوتا ہے یوگی آدھتینات نے لکھناؤ میں جو بلڈوزر پر بریک لگانے کا بڑا فیصلہ لیا ہے اس سے ایک بار پھر یہ کلیر ہو گیا کہ ان کا بلڈوزر ایکشن گنڈے مافیا کو لائن پر لانے کیا ایک چیز اور آپ نے سنا انہوں نے کلیر کہا کہ جس کے پاس رجسٹری کے کاغذات ہیں وہی سیف ہے یعنی illegal چیز کو legal نہیں کر رہے ہیں جس کے پاس documents ہیں اس کو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے تم کو رہات دی جائے گی کوئی واقعی پیڑت ہے یا کسی کی دلیل میں دم ہے تو یوپی کی سرکار ان کی بات سننے کے لیے تیار ہے یہ میسیج دیا گیا اور اگر ادھکاریوں کی وجہ سے جنتہ کو پریشانی ہوئی ہے تو اس گلتی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیاری کی گئی اگر سرکار کے کسی فیصلے سے جنتہ پریشان ہو رہی ہے تو اپنے فیصلے پر پنروچار کرنے اور اسے ٹھیک کرنے کو یوگی سرکار تیار ہے یہ کلیر میسیج گیا ہے لکھناؤں میں یوگی آدھتنات سے مل کر آئے لوگوں نے بتایا کہ سی ایم نے ان کی باتوں کو سنا ان کی مکان کی رجسٹری والی دلیل کو مانا اتنا ہی نہیں جن ادھکاریوں نے لوگوں کے گھر پر لال نشان لگا کر ڈر کا محول بنایا تھا ان پر جواب دے ہی بھی تیہ ہوگی یعنی یوگی آدھتنات ایسے ادھکاریوں کو بھی ٹائٹ کریں گے جو یہ مانے بیٹے ہیں ادھکاریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے مل کر ان کا ڈر اور بھرم دور کریں یوگی آدھتنات نے خود بھروسہ دیا کہ ہر نوازی کی سرکشہ ان کی ذمہ داری ہے پرباوت پریوار نشچنت رہے یوگی آدھتنات نے یہ بھی بھروسہ دیا کہ اگر ریور بیڈ میں کسی پرائیویٹ زمین پر کوئی نرمان ہوا ہے تو اسے اچت محافظہ دے کر ہی اٹایا جائے گا سی ایم یوگی نے بھی صاف کر دیا کہ نہ تو ککریل ندی کو زندہ کرنے والا پروجیکٹ رکے گا اور نہ ہی ان مکانوں پر بلڈوزر چلے گا جن کی رجسٹری ہوئی دراصل ایک سچ یہ بھی ہے کہ سچائی ویباغ نے NGT کے آدیش کی دلیل دیتے ہوئے دو طرح کے علاقوں کو چندت کیا جس میں ایک ہے ککریل ندی کے تل والا علاقہ اور دوسرا ہے فلڈ پلین زون فلڈ پلین زون سے پچاس میٹر کے دائرے میں جو مکان آ رہے تھے ان پر سچائی ویباغ نے لال کروس والے نشان لگائے اکبر نگر کی طرح ہی بلڈوزر ایکشن ہونے کی خبر تھی اس کے بعد اس کے زد میں آنے والے رہواسیوں کا بیروز شروع ہوا دلیل دی گئی کہ جب ان پر تمام ٹیکس لگتے ہیں تو پھر مکان آویت کیسے ہو سکتا ہے پوری بات مکمنتری یوگی آدھتنا تک پہنچی تو انہوں نے تدکال سمسیہ کا سمدھانی کر دیا سی ایم یوگی کے اس فیصلے کے بعد پنتنگر رہیم نگر میں ایسا مول ہے جیسے آج ہی دیوالی آ گئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دس دنوں سے گھر میں کھانا نہیں بن رہا تھا لیکن آج پکوان بنائے جائیں گے دیوالی اور عید ایک ساتھ منے گی سنیے کس طرح سے گھر بچنے کا جو جشن من رہا ہے اور کیا فیلنگ ہے وہاں پر اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ یو پی میں بی جے پی میں انتر کلہ کی جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا سچ گیا موڈی جو یوگی جو کو بہت دھنیواد دینا چاہتے جو سر کے اوپر تلوال اٹک رہی تھی وہ ہٹ گئی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہے بس بس یوگی جی نے چھت دے دی بس آ گئے ان کے ہم لوگ بہت خوش ہیں اور جب سے ہم لوگ اتنے دے اتنا خوش ہیں ہم لوگ ایک دت دن سے کوئی رات دن کے رائٹ کے دوا کوئی بخار ہو جائے مانین یہ مکھے منتری ہو گیا اتنا دی کو اپنے طرف سے اور اپنے کالونی بیاسیوں کی طرف سے دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں جنتا میں جو بھرم پھیلا ہوا تھا اسے دور کرنے کا کام کیا اور ہم جنتا کے بھی جو خوشی کا محول ہے آج سبی کے گھروں میں جو ہے پکوان بنیں گا اچھے اچھے سیوئیہ بنیں گی کھیر بنیں گی اور سب لوگ خوشی کے محول میں دس دین سے زیادہ ہو گئے تھے لوگ کھا نہیں رہے تھے لوگوں کے گھر میں کھانا بند تو جاتا تھا پر ایک کھانا پھیک دیا جاتا تھا ہم نے باد موڈی جی کہ ہوں گی ہم لوگ بہت خود سے راز سے اب تو دیوالی ملے گی بہت کھانا بند آتے کرو میں اب آج ہم لوگ کہیں یہاں دیپاولی بھی منائیں گے ہید بھی منائیں گے کسی اتنی ہے کہ ہم لوگ جاہر نہیں کر پا رہے ہیں لکھناوں میں یوگی آتتنات نے بلڈوزر پر بریک لگائی تو یہ محول بننے لگا کہ یوگی آتتنات کو ویپکش کے آگے جھوکنا پڑا اپنے بلڈوزر موڈل پر بریک لگانی پڑی لیکن آپ دیکھئے آج ہی مینپوری میں بلڈوزر ایکشن ہوا ہے بھو مافیاؤں نے جو عویت طریقے سے زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا اسے ہٹایا گیا یعنی بلڈوزر گیر کانونی جو قبضہ ہے اس پر چلنے سے نہیں رکا ہے مینپوری کے محمود نگر میں عویت طریقے سے پلوٹنگ کر راجس و ویباک کو لاکھوں روپے کا چھونا لگایا جا رہا تھا عویت طریقے سے وکسط ہو رہی کالنی پر پرشاستن نے بلڈوزر چلا دیا یعنی جو لوگ اس بھرم میں ہیں کہ یوگی کا بلڈوزر رک گیا ہے بہت بلڈوزر نہیں رکا ہے لیکن لوگوں کے جن کے پاس زمین کے کاغذات ہیں جن کے پاس گھر کے کاغذات ہیں ان کے ارمانوں پر بلڈوزر نہیں چلنے دیں گے یوگی آدھتنات نے آج یوپی کے لاکھوں شکشکوں کو بھی بڑی رہا دی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پادشالہ میں یہ مدہ اٹھایا تھا اور پھر یوپی میں یوگی سرکار نے شکشکوں کے لیے ڈیجیٹل ایٹنڈنس پر بڑا فیصلہ لے لیا شکشک اس فیصلے کا دراصل جب پہلے فیصلہ ہوا تھا تو اس کا ویروت کر رہے تھے اور آج اس فیصلے پر دو مہینے کے لیے روک لگانے کا فیصلہ ہو گیا اس ماملے میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو پورے ماملے میں اپنی ریپورٹ سرکار کو دے گی یہ کمیٹی سبھی پکشوں سے بات چیت کرے گی ان کی سمسیہوں کو سنے گی جب تک کمیٹی کی ریپورٹ آئے گی تب تک کے لیے ڈیجیٹل اٹینڈنس پر یو پی میں جو شکشک ہیں ان کے لیے روک لگا دی گئی یعنی وہاں بھی پبلک کی جو سمسیہیں تھی انہیں سنا گیا اتنا ہی نہیں برشتہ چار کے ماملے میں بھی سی ایم یوگی کوئی نرمی بھرتنے کے موڈ میں نہیں دکھ رہے بیک فوٹ پر جانے کے موڈ میں نہیں دکھ رہے پھر چاہے کتنا ہی بڑا عدیکاری کیوں نہ ہوں سی ایم یوگی نے آئی ایس افسر دیوی شرن اپادیای کو سسپنڈ کر دیا ہے آئی ایس دیوی شرن اپادیای پریاگراج میں نیایک راجس و پریشت کے سدس سے تھے علی گڑھ میں پٹوں کے آبنٹن میں گڑھ بڑی سامنے آنے پر یہ ایکشن ہوا ہے آئی ایس دیوی شرن اپادیای پر علی گڑھ میں زمین کے پٹوں کو منمانی ڈنگ سے بہال کرنے کا آروہ یعنی کوئی فیڈبیک ملے کسی فیصلے میں کمی دیکھے جنتہ کی بھلائی کے لیے کسی فیصلے کو بدلنا پڑے سی ایم یوگی ہر طرح سے پریاز کر رہے ہیں کہ پبلک کو فائدہ پہنچے لگاتار میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں فیصلے پر فیصلے ہو رہے ہیں جیسے سی ایم یوگی نے چوبیس گھنٹے کے اندر بار پیڑیتوں تک مدد پہنچانے کا آدیش دے دیا یہ بھی آدیش دیا ہے کہ بجلی بقائے کے نام پر جنتہ کا اتپیڑن نہ ہو یہ بھی آدیش دیا کہ نویڈا گریٹر نویڈا میں بیلڈر بائیرز کے بیٹ سمسیاؤں کا سمدان تیزی کے ساتھ کیا جائے تیوہار کی تیاریوں کو لے کر بھی یوگی آدھتنات نے ادھیکاریوں کو کلیر میسز دیا ہے کہ کسی طرح کی عراجتہ برداشت نہیں کی جائے ایسی کوئی گھٹنا نہ ہو جس سے دوسرے دھرم کے لوگوں کی بھاونائیں آہا تو یعنی موٹے طور پر کل ملا کر یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات اپنی سرکار کو لے کر کوئی پینچ ڈھیلا نہیں چھوڑنا چاہتے ان کے سامنے اگلی چنوٹی یوپی میں ہونے والے اپچناؤ کی اور اس کے پہلے تابڑ توڑ ایکشن یوپی میں ہوتا دکھ رہا بھائی اگزام میں نمبر کم آئے تو بیٹھ کے پڑھا ہی نہ کریں گے اب پبلک بھلے محل بنائے گی ارے ہمارے بولنے پہ ادھر محلے کے چار انکل کہنے لگے کہ ہمارے بولنے پہ دیکھیں پڑھنے بیٹھا ہے ہم ہی لوگ سنائے تب بیٹھا ہے ارے اس کا کام چھاتر کا پڑھنے کا ہے پڑھنے بیٹھ رہا ہے صدار کر رہا ہے ریزلٹ بہتر کر لے گا یہ امپورٹنٹ ہے یہاں تو 99 میں لوگ ناچتے پھر رہے ہیں کوئی صداریں نہیں دیکھتا ہے خیر یوپی میں بڑی حل چل کے بیچ کچھ دیر پہلے یوپی کے ڈپ ٹی سی ایم کیشب پرساد مورے نے دلی آ کر بی جے پی عدیقش جے پی نڈہ سے ملاقات کی ہے اور بڑی خبر یہ آ رہے کہ دو دن پہلے بھی لکھناو میں بی جے پی کی بیٹک میں بی جے پی عدیق جے پی نڈہ موجود تھے وہاں کیشب پرساد مورے بھی تھے اور دو دن بعد پھر سے دلی میں جے پی نڈہ اور کیشب پرساد مورے کی ملاقات کے کئی مائنے نکالے جا رہے ہیں اور یہ میٹنگ صبح سے چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے دلی میں جے پی نڈہ اور کیشب پرساد مورے کی میٹنگ کو لے کر سوتروں کے حوالے سے جو بڑی خبر آ رہی ہے پہلے آپ کو وہ بتا دوں خبر یہ آ رہی ہے کہ میٹنگ میں آلہ کمان نے مطبیدوں کو بھول کر ایک ساتھ جھٹنے کے لیے کہہ دیا ہے اور یو پی میں اپچناو کی تیاریوں پر فوکس کرنے کے لیے کہا گیا ہے اپچناو کے نتیجے کیسے بی جے پی کے پکش میں آئیں گے اس پر بھی چرچہ ہوئی ہے یعنی جو لوگ یہ محول بنا رہے تھے کہ کیشہ پرساد مورب مورب موری دلی آئے ہیں اب تو یوگی جانے والے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سوتر یہ کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں بی جے پی کو اور مضبوط کرنے کا میسیز دیا گیا ہے روی کانت ہمارے سیوگی بی جے پی دفتر سے لائف جڑ رہے ہیں جو بتائیں گے کہ اس بیٹک کو لے کر اور کیا جانکاری ہے روی کانت جو محول بن رہا تھا کہ یوگی پر کوئی ایکشن کے لیے یہ سب ہو رہا ہے ویسی خبریں تو سوتر نہیں دے رہے یہاں تو لگ رہا ہے کہ یو پی میں بی جے پی چیزیں اور ٹھیک کرے اس کے لیے سب کو ساتھ لانے کا پریاز ہو رہا ہے بلکل ستان تب سے کچھ ہی دیر پہلے یہ بیٹک ختم ہوئی ہے ڈیڑھ گھنٹے تک جے پی نڈڈا اور کیشہ پرساد موریہ کی یہ بیٹک چلی ہے اس بیٹک میں ایک طریقے سے آلہ کمان نے یہ ہدایت دی ہے کہ جس طریقے سے پبلک ڈومین میں آ کر پارٹی کے اگینسٹ میں باتیں کہیں جا رہے ہیں وہ قطعی صحیح نہیں جائیں گی اگر آپ کو سنگٹھن سے سرکار سے کسی بھی پرکار کی کوئی شکایت ہے تو آپ اچھت فورم یعنی پارٹی کے فورم کا استعمال کیا جائے اپ چناؤں ہونے جا رہے ہیں دس سیٹوں کو لے کر اور ان دس سیٹوں میں بی جے پی کس طریقے سے واپسی کرے گی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلی پراتھمکتہ ہے چونکہ لوگ صبح کے چناؤں نتیجے جو رہے وہ پارٹی کے فیور میں نہیں رہے اور اسی لیے اس کا جو ٹھیک رہا ہے وہ کسی ایک ویکٹی پر پھوڑا جائے یہ اوچت نہیں ہے کاری سمیتی کی بیٹھیک میں سبھی کو سنا گیا اور سیدھے طور پر مکھے منتری کے خلاب جو بھی ویدھا ہے کہ یہ کارکرتہ نکل کر سامنے آئے انہوں نے جو باتیں کہیں اس کو یہاں پر سنگیان میں لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آگے سے بی جے پی جو ہے ایک ڈسسپلن پارٹی ہے تو جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے سرکار اور سنگٹھن میں کوئی تالمیل نہیں ہے تو اس تالمیل کو بنائے رکھنے کیلئے آپ اوچت فورم کا استعمال کیجئے اب سے کچھ ہی دیر بعد جانکاری یہی دی جارہی ہے کہ جو پردیش کے ادھیکش ہے بھوپیندر چودری وہ بھی بی جے پی مکھیالائے کا رکھ کریں گے اور ان کی جے پی نڈہ سے ون ٹو ون ملاقات ہونے جا رہی ہے یعنی یہ صاف کہہ سکتے ہیں کہ دلی سے میسیج کلیر گیا ہے کہ یوگی آدھتنات مضبوط تھے ہیں اور رہیں گے کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں مانی جائے گی اور یہ پوری طرح سے مل کر ٹیم ورک کے طور پر اس کو ٹھیک کرنا ہے اور باہر بیان بازی سے بچنا ہے یہ ساری چیزیں بی جے پی ٹھیک کر رہی ہے یو پی میں یہ نکل کر آرہا ہے اور جو لوگ محول بنا رہے تھے کہ ارے اب تو گئے یوگی وہ محول جو ہے وہ جانے والا ہے ایسا لگ رہا ہے جو ریوکان جانکاری دے رہے ہیں ریوکان بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے یعنی یوگی آدھتنات ایکشن میں بھی ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور ہم نے پاٹشالہ میں آپ کو کہا بھی تھا دکھایا بھی تھا کہ نریندر موڈی لگاتار یوگی آدھتنات کو کندہ پیٹ تھپت پا رہے ہیں کندے پر ہاتھ رکھ کر انہیں آشواسن دے رہے ہیں کہ ہو گیا ہو گیا چلو ٹھیکے کام کرو اور نریندر موڈی نی جرک ریاکشن دینے والوں میں سے ہے نہیں کہ کچھ سیٹیں کم ہوئیں تو اس کو ہٹاو اس کو ہٹاو یہ نہیں ہوتا یہ بی جے پی کے لیے ضروری بھی ہے کہ مدبیدوں کا نیریٹیو نہ بننے پائے کیونکہ وپکش تو اسی بات کے لیے بیٹھا ہے کہ کیسے موڈی یوگی کی جوڑی کو کمزور کیا جائے کیسے یو پی کو لے کر بی جے پی میں مطبید ہونے کا محل بنا کر اسے اس طرح سے بڑا کر کے دکھایا جائے کہ جیسے بی جے پی میں گھم آسان مچا ہے اور ایک دوسرے کی کورسی کھیچنا چاہتے ہیں سب بی جے پی کبھی نہیں چاہے گی کہ وپکش کو ایسا موقع ملے کیونکہ یو پی میں یوگی اور کیندر میں نریندر موڈی لگاتار بہتر کام کر رہے ہیں اور اس میں کسی طرح کا ڈسٹربینس کا رسک بی جے پی نہیں اٹھانا چاہے گی